آج ہم نے جو خوبصورت پیارا رشتہ چنا ہے وہ ان ماں کا رشتہ اور سیلیبیٹی گیسٹ اپنی ماں کے ساتھ اور کچھ سیلیبیٹیز اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھتے ہیں ایڈمائر کرتے ہیں بھائی کہ کیا یہ تو لگتی نہیں بچوں کی ماں اور پتہ چلے کہ ماشاءاللہ ان کے بچے تو بڑے ہیں اکثر ایسا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں لیکن اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ینگ ایج میں بچے ہو جائیں ینگ ایج میں شادی ہو جائیں تو آپ کے بچے آپ کے دوست بن جاتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ انجوائی کرتے ہیں ساری زندگی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کے بچے سمال رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کمر جھکی بھی ہوتی ہے میں کہتی ہوں آپ کو جوگرز پین کے آپ کے بچوں کے بچوں کے پیچھے بھاگنا چاہیے اور یہی ہے بڑھاپے کی سب سے بیسٹ ایکسرسائز اور مجھے ہے بیچینی سے اس دن کا انتظار جب میں اپنے نواسے نواسیوں ہوں یا پوتے پوتیوں کے پیچھے جوگرز پین کے انشاءاللہ تالہ بھاگ رہی ہوں گی یا ان کے ساتھ سکیٹس کروں گی یا ان کے ساتھ بوٹنگ کروں گی وہ ساری ایکٹیوٹیز میں اس زندگی کے فیز کے انتظار میں ہوں کیونکہ اکثر ہوتا ہے میں نے یونگ لڑکیوں کو دیکھا ہے نہیں 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 ابھی ہم نے انجوائی کرنا ہے ابھی ارے بھائی جو بچوں کے بعد انسان انجوائی کرتا ہے وہ کسی اور چیز کے ساتھ انجوائی کر ہی نہیں سکتا تو آئیے ایک ایسی ہی مثال جو جن کی سکن جن کے بال جن کی پوری آپ فگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہی لگیں گی کوئی لڑکی آ رہی ہے لڑکی تو جی یہ لڑکی اپنے لڑکے کے ساتھ یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ویلکم کرتے ہیں ایک بہت خوبصورت اور پیاری ایکٹریس اور بہت اچھی ایکٹریس جن کو آپ مختلف دراموں میں دیکھ رہے ہیں اور بڑی گیپس انہوں نے لیا ہے انہی بچوں کی وجہ سے پوری کے ساتھ آ رہی ہے وہ آئیے ویلکم کرتے ہیں ایرم اختر اپنے بیٹے سید ولی حیدر کے ساتھ اسلام علیکم آگئی لڑکی اپنے لڑکے کے ساتھ اسلام علیکم کیسی ہو کیسی ہے اسلام علیکم آپ کیسے ہیں میں ٹھیک تھا آپ کیسی ہیں کیا آپ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ آئے بھر کیا ہے بھئی اسی طرح ہے بڑے بھائی کے سامنے بھی چھوٹی بہن لگتی ہیں ہمارے سامنے بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں دیکھے زہرہ یہ تو آپ کو سکول پک کرنے آتی ہوں گی تو کیا کہتے ہیں آپ کی کلاس فیلیوز ٹیچرز کہ یہ کون ہے بھائی بہت کم آئی ہیں ہمارے سکول سے پک کرنے ایوینٹس پہ آتی تھی تو سارے فرنڈز کو لگتا ہے کہ بہت کوئی سٹارڈم ہوتا ہے لیکن ہمیں تو شروع سے اب رہے ہیں にちは نے اس کی طرح سے پک کرنے جو ٹیچرے ہوگی ہے تم میں میں کی� ہے تو آپ لوگ توڑا پراؤکا کیا کہ ہماری مما چیز سمارٹ ہیں کیونے بچوں کو بہت week ہم ماں سکول لینے آئے تو دھرہ چی سے تیار Tropیر آئے کریں لڑکیاں تو بولتی ہے ف lorsquاڈڈ اب movimento یہ مجھے اس سے یاد آیا کہ کم مان گا مہدتی اس پر میں میں مچھے پک کرنے آتی تھی تو سا nächste دے لڑکیاںae آتی تھی وہ کہتی تھی کہ تمہاری مممہ اتنی پیاری ہے ہم دن بھی سراؤں ہوئے ہیں بڑے ہو کے تو وہ مجھے کافی اچھا لگتا تھا ٹپس تا نہیں لیتی تم سے کہ تمہاری مممہ اتنی پیاری کیسے ہیں وہ کیا کرتی ہیں پر بالوں کے لیے لڑکیاں اکثر یہ ٹپس لے رہی ہوتی ہے نا لیکن بچپن میں شرم ہیتی ہیتی تھی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے بڑے ہو کے سوڑا فرینکنس جب ہوئی تو پھر میری کافی فرینکنس مممہ سے بات چیز دی گرتی رہی ہیں تو کبھی ایسا ہوا ڈائریکٹ اس کی کوئی جو کلاس میں لے اس کی مدرز تھی اور وہ آپ سے آکے ٹپس لے رہی ہوں کہ سنے ہم تو موٹے ہو گئے ایک بچے کے بعد ہی آپ نے کیا کیا ہے آپ کیسی یہ تو اکثر ہی لوگ لے رہے ہوتے ہیں ان کی فرینکنس کیا ان کی پیرنٹس کیا کوئی بھی ہوتا ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ٹپس بتا دیں رم پتلا ہونے کی میں نے کہا اگر تو کریں گے آپ تو میں بتا رہی ہوں تو میں تھک جاتی ہوں آپ لوگوں کو بتا بتا کے آپ لوگوں نے کرنا ہے نہیں بس آپ ایکسرسائز کریں میں یہ کہتی ہوں کہ ڈیلی روٹین آپ ایکسرسائز ضرور کریں اچھا آپ میں چلو آج آج آپ سے مجھے زیادہ باتیں کرنی ہے آج آپ ہماری vip گیسٹ ہیں آپ مممہ کی بارے میں بتا ہے ان کو روٹین کیا ہوتا ہے یہ کیا کھاتی پر سونتی ہے کہ کھاتی بھی ہے مممہ جب لوہائے میں ہوتی ہیں جب کراچی ساتھی ہیں تو ایک تو ریسٹ بہت امپورنٹ ہوتا ہے اب ممہ کے لئے تو وہ آج ساتھ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مممہ کو ریسٹ چاہیے تو فرس ویک تو مممہ کا روٹین بہت ڈیسٹریب ہوتی ہے کہ مممہ نے ریسٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ویک ہوتا ہے اس میں پھر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے کہ ارلی مورنگز اب جب ہم لوگ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ سارے بوئیز ہوتے ہیں گھر پر میں بابا تکھی بھائی تو ہم لوگ لیٹ نائٹ جاگنا سببہ لیٹ اٹھنا ہے مممہ کے بات تو ایسا لگتے ہیں کہ ہم آئے کیاڈٹس بن گئے سببہ سیونت سے نائن کے بیچ میں بریک فارس ہونا ہمارا اور اس کے بعد پھر پوری روٹین جب تک بھائی پیکٹس پہ نہیں جائیں گے ہم ساری فیملی ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے گی بھائی پیکٹس پہ جائیں گے بابا آفیس جائیں گے اس کے بات میں میں اور مممہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی شو ہو گیا دیکھتے رہیں گے تو میری اور مممہ کی بارڈنگ اس لئے زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے کھانا بنتا ہے گھر میں کھانے کا تو مممہ راپ اس میں بہت مسئلہ ہے کھانا وغیرہ تو میں تو بہت کچھ کھاتی ہوں یہ بہت مممہ بہت خوبی ہے مممہ میں بہت سب کچھ کھاتی ہوں میں بتایا میں باست آؤٹ کرتی ہوں مجھے پتہ ہے میں نے اتنی کیلوریز لینے ہیں اتنی کیلوریز برنڈ کرنی ہیں دیلی دیلی ورکاوٹ کیا جیم جاتی ہیں کہ ہماری ٹرےڈ مل کرتی ہیں ہم لوگ جیم کیسے جا سکتے ہیں ٹائمنگ ہی نہیں ہوتی ہماری ہم جیم ویسی فی دے دے کے پاغل ہو جاتے ہیں میں گھر میں کرتی ہوں ورکاوٹ فجے کے ٹائم آپ مممہ کے پاس سلی جائیں تو کس ٹائم؟ نماز کے بعد مماز ہوئی ہیں شوووو اے 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 ضرور ہے تو مماز کوئی سپ لین ہے نا تو پھر وہ ظاہر ہے جب ان کی موجودگی ہے تو پر حالتا ہے کہ مماز ہے آف میں ہم لوگ ترائے رہے ہوتا ہوں کہ اتنا اتنا دسپ لین نہیں لیکن مماز کو سائٹسفائی کرنا بہت مشکل ہے اب میں بوائز کی وجہ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہوں ورنہ میں واقعی کہہتی ہوں کہ واقعی میں تو بہت تنگ کر کے رکھیں بوئیس بوئیس ہیں تو کبھی گرل کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یار میری کوئی ایک سہیلی ہوتی ہے ملکہ فائدہ ہوتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک گرل ہے تو پھر اس کی بڑی کیار ہوتی ہے بہت ایمبرد ہوتی ہے بولا بہت شروع سے بولتی ہوں کہ دماغ خود بھی وہ کیا ہوئے کہ دو بیٹے ہیں ماشاللہ سے تو دو بیٹیاں آ جائیں گی تو میں نے ان کے لیے دل اپنا سٹرونگ کیا ہوئے کہ میں ان کو بیٹی ہی بناوں گی اچھا جیسے ماما کو کہیں جانا آنا ہوتا ہے اور ہمیشہ زیادہ ماما زیادہ ڈیڈی سے پوچھتی بتاو یہ پہنو یہ کیا ماما بیٹوں سے بھی مشوارہ لیتی ہیں کیا پتاو کہ یہ ہیل کونسی اس کے ساتھ جائے گی یہ کپڑے کس کے جولیری کونسی ابھی آتے ہوئے اگزیکلی ماما نے پوچھا تھا کہ میں ایرنگز کونسے پہنوں یہ صحیح لیکی ہے یہ چھوٹے پہنوں انہیں بتا ہے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا لیکن سیجیشنس چاہیے ایکوال ہوتا ہے بابا سے تکی بھائی سے میرے سے سب سے مشوارہ اچھا ہمیں سب سے زیادہ مشوارے کون دیتا ہے تینوں مردوں میں تینوں لڑکوں میں تینوں دیتے ہیں اختر زیادہ دیتے ہیں کیونکہ اختر دوستر آرہ میں نے آج تک اختر کے بغیر کوئی چیز شوپنگ کچھ بھی کیا ہی نہیں ہے باتا ہے کہ کوئی جیب سی اڈکشن ہے پوچھتی ہوں اختر یہ لے لو دو تین بتائیں گے میں نے کہتے ہیں میں جب پسند آنے ہی نہیں بیری چوائس کہنے پہ تو پھر کیوں پوچھتی ہو میں نے کہا آدھاتا آپ بتائیں میں دیکھو میں ہمیشہ کہتے ہیں آپ کی چوائس ای آپ کیلئے سچتی سبرتی ہوں لیکن ان کی چوائس وہ ہو جاتی ہے میں کہتے ہیں تھوڑی بچور ہوگئے یہ چوائس پھر آگے سے ایک جواب آتا ہے ہمیشہ ہر بی بی کو آخر تم کس کی چوائس ہو ہاں آئیے بھی تشویف رکھی آج بیٹے کو بھی ام نے دیکھ لیا آپ سے مارا ہائیبانہ تاروف ہے جب سے آپ کی ممارا اکٹنگ کر رہی ہیں وہ بتاتی رہتی تھی میرے بیٹے ہیں میرے دو بیٹے ہیں پہلی دفع آپ سے مل رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے دولا باکیا باکیا موسیقی دل یہ چاہے تو دل کا حال جانے کیوں انجانہ ہوا ہے مجھ سے تو ساتھ جا تیرا مل جائے خوشیاں سبھی مجھ کو مل جائے میں تو بس جاہوں اتنا موسیقی 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 دا بلیدنے دیدن